کراچی سے خیبر تک میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید اور سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز شکھپورہ میں فیصل آباد روڈ بائی پاس کے قریب تیز رفتار کار بے کابو ہو کر عمارت سے ٹکرا گئی حادثے کے نتیجے میں خاتون جان بحق جبکہ ایک بچے سمیت تین افراد زخمی ہو گئے سرگودہ میں پسند کی شادی نہ ہونے پر نوجوان جوڑے نیز زہر کھا کر زندگی کا خاتمہ کر دیا دونوں کی لاشیں گاڑی سے برامت کر لی گئیں جتوئی میں انسانیت سوز واقعہ سسرانیوں نے خاتون کو تیزہ پلا دیا متاثرہ خاتون دو بچوں کی ماں ہے ملزیمان فرار ہو گئے پولیس نے تلاش شروع کر دی رازنپور میں دریائے سندھ کا سہلابی پانی سونواں خیرانکے میں داخل ہو گیا بڑے رخوے پر زرعی ارازی زیر عاب آگئی سہلاب سے کپاس اور چاول کی فصل کو نقصان پہنچا ڈینگی سپری کرنے کیوں آئے ملتان میں مالک مکان نے ڈینگی ٹیم پر کتے چھوڑ دیئے خاتون بھاگتے ہوئے گر کر زخمی ڈی سی او نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کاریوائی کا حکوم لے دیا ملتان میں نیجی سکول مالکان نے پنجاب حکومت کی جانب سے موسم گرمہ کے دوران سکولوں کی بندش کا نوٹس ہوا میں اڑا دیا شہر میں بیشتر نیجی سکولز کھول دیئے گئے سکھر کی کورائی کھینال میں پڑھنے والے شگاف کو پر کر لیا گیا مقامی افراد نے کئی گھنٹے کی جدو جہت کے بعد شگاف پر کر لیا سنڈو علا یاد میں بارانے رحمت زحمت بن گیا مکام کی دیوار گرنے سے تین سالہ کم سن بچان جانب حق موسنہ دھار بارش نے انتظامیاں کی کارکردگی کا پول بھی کھول دیا پیشاور میں پولیس اور فورسز کے سرچ اوپریشن میں دہشت گرد اور اشتہاری ملزمان سمیت پچاسے سے زائد مجتبہ افراد کو گرفتار کر دیا گیا ملزمان کے قبضے سے افلے ہور منشیات بھی برامت ہنگو میں ساتھ ازا تنظیموں نے محکمہ تعلیم کی جانب سے سمر کیمپ کے دوران کرمینین سلاؤنس کی کٹوتی کو ظالمانہ اقدام قرار دے دیا کہتے ہیں مطالبات منظور نہ کیے گئے تو ہائر فورم پر آواز اٹھائیں گے کوئیچاں کے علاقے سپینی روڈ پر بم دھماکے کا مقدمہ درچ کر دیا گیا مقدمے میں قتل اقدام میں قتل اور ان صداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی سب سے پہلے خبر شامل کریں گے صبح پنجاب سے شیخوپورا میں فیصل آباد روڈ بائی پاس کے قریب تیز رفتار کار بے کابو ہو کر امارت سے جا تکرائی اس حادثے کے نتیجے میں خاتون جاوہک جبکہ ایک بچے سمیت تین افراد زخمی ہو گئے شیخوپورا میں فیصل آباد روڈ بائی پاس کے قریب کار تیز رفتاری کے باعث بے کابو ہو کر سڑک کنار واقع امارت سے جا تکرائی حادثے کے نتیجے میں خاتون موقع پر ہی جا بہک ہو گئی جبکہ تین افراد شدید زخمی ہو گئے زخمی ہونے والوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے حادثے کے اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور طبیع امداد کے لیے زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا پولیس کے مطابق ڈرائیور بائی پاس پر موڑ کارتے ہوئے تیز رفتاری کے باعث کار پر کابو نہیں رکھ سکا جس کے باعث یہ علمناک حادثہ پیش آیا ادھر سرگودہ میں پسند کی شادی نہ ہونے پر نوجوان جوڑے نے زہر کھا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا دونوں کی لاشیں گاڑی سے برامت کر لی گئیں سرگودہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن کے رہائشی رابیان اور محمد علی شادی کرنا چاہتے تھے لیکن دونوں کے گھر والے اس شادی پر رضا مند نہیں تھے دونوں نے اپنے اہل خانہ کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیابی نہ مل سکی دل برداشتہ ہو کر دونوں نے گاڑی کے اندر زہر کھا کر موت کو گلے لگا دیا پولیس کے مطابق مزید تفتیش جاری ہے اہل علاقہ کے مطابق بننے والے دونوں والدین کی اکلوتی اولادیں تھیں جتوئی کتھانا میرہزار کی حدود میں سسرالیوں نے مبینہ طور پر دو بچوں کی ماں کو زبردستی تضاپ پلا دیا اسپتال میں خاتون کی حالت بدستور تشویشناک بتائی جاتی ہے جتوئی میں گزشتہ روز انسانیت سو زاقیہ پیش آیا جہاں ظالم سسرالیوں نے بہو کو تضاپ پلا دیا جتوئی کے نواحل آ کے بستی اللہ بخش میں سسرالیوں نے مبینہ طور پر خاتون کو تضاپ پلایا جسے فوری طور پر تحصیل ہیڈکوارٹر جتوئی لائے گیا ابتدائی طبیعی امداد کے بعد اس خاتون کو نشتر اسپتال ملتان منتقل کیا گیا خاتون کے والد کے مطابق دو ہزار تیرہ میں ان کی بیٹی کی شادی محمد عارف سے ہوئی اور گزشتہ تین سال سے سسرال والے ان کی بیٹی پر تشدد کرتے چلے آ رہے ہیں وقوع کے بعد مبینہ ملزیمان موقع سے فرار ہو گئے میر ہزار پولیس نے ملزیمان کی تلاش شروع کرتی ہے اور ابھی آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے ملتان کی تحصیل شجئے نتیجے میں بڑے رقبے پر ارازی زریاب آ گئی ہے کوئی سلمان میں بارشوں سے دریائے سن میں آنے والے سلابی ریلے نے موزہ سونوہ میں تباہی مچا دی ہے سلابی ریلہ موزہ سونوہ میں داخل ہونے سے بڑے رقبے پر زریعی ارازی زریاب آ گئی ہے سلاب سے کپاس اور چاول کی فصل کو بھی نقصان پہنچا ہے جبکہ مقامی افراد نے متاثر علاقے سے نقل مکانی شروع کرتی ہے ان کا کہنا ہے کہ باہر سر افراد نے کوئی سلمان سے آنے والے پانی کی گزرگاہوں کو اپنی زمینوں میں شامل کر دیا ہے جس سے ہر سال سلاب بڑے پیمانے پر تباہی پھیلاتا ہے ٹوبا ٹیکسنگ میں الارٹ شدہ زمینیں واپس لینے کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کے خلاف سینکڑوں کا اشتکاروں نے ڈی سی او کامپلیکس کے سامنے احتجازی مظاہرہ کیا اور نارے بازی بھی کی گئی اسی حوالے سے مزید جانیں گے سلطان محمود کی اس ریپورٹ میں ٹوبا ٹیکسنگ میں حکومت پنجاب کی جانب سے الارٹ شدہ زمینیں واپس لینے کا نوٹیفکیشن جاری ہونے پر سینکڑوں کاشتکاروں نے ڈی سی او کامپلیکس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا احتجاجی مظاہرے کے دوران ٹریفک کی عام درفت بھی موتر رہی احتجاجی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبہ درج تھے کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ انہیں دو ہزار گیارہ میں پانچ سالہ سکیم کے تحت گہر آباد بنجر زمینیں الارٹ کی گئی تھی تاکہ غریب کاشتکار اس رکھے کو آباد اور قابل کاشت بنائیں جب وہ رکھے قابل کاشت پر ہو گیا ہے کچھ ریٹرن کرنے کی پوزیشن میں آیا ہے تو اب نوٹیفکیشن نو سو بھائی یہ کہا گیا ہے کہ ان سے رکھے واپس لے کر زبد لے کر زبد کر کے اسے نیو آکشن میں دیا جائے اپنے زمینداروں کو یہ حکومت ابلائی کرنا چاہتی ہے متاثرہ کاشتکاروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ زمینیں واپس لینے کا نوٹیفکیشن بھوری طور پر واپس لیا جائے بعد ازاں سسٹنٹ کمیشنر نے مظاہرین سے مزاگرت کیے اور انہیں انصاف کی یقین دہانی کروائی جس پر مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے کیمرہ مہرشید انجم کے ساتھ سلطان محمود توبٹکس رحیم یرخان میں شاہی روڈ سے ملحقہ علاقے فیروزہ میں تاجروں نے مین شہرہ کے خستہالی پر شٹڈ ڈاؤن ہرٹال کی اور احتجاجی مظاہرہ بھی کیا رحیم یرخان کو بہاولپور سے ملانے والی مین شاہی روڈ انتظامیہ کی گفلت اور لاپرواہی کی بھینٹ چڑ گئی نکاسی آپ کا انتظام نہ ہونے اور جگہ جگہ گھڑے پر جانے کے باعث آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں شاہی روڈ سے ملحقہ علاقے فیروزہ میں تاجروں نے انتظامیہ اور مسلم لیگ نون کے ایم پی اے میا اسلام اسلم کے خلاف شٹڈ ڈاؤن ہرٹال کی اور احتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر ان مظاہرین کا کہنا تھا کہ ظلئی انتظامیہ اور مقامی ایم پی اے کی گفلت کے باعث شاہی روڈ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے پانچ پانچ فٹ تک گھڑے پڑھنے کے باعث ٹریفیک کا نظام معتل ہو کر رہ گیا ہے سنگین حادثات بھی معمول بن چکے ہیں جبکہ مسافر کوچز نے اس روڈ پر اپنی ساویس مکمل طور پر بند کر دی ہے جس کے باعث شہریوں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے احتجاج میں شہریوں کی کسیر تعداد نے شرکت کی بلٹن میں آپ کو تازہ ترین خبر دیں گے پنجاب میں چائل ڈینگی سپری کرنے کے لیے کیوں آئے ملتان میں مالک مکان نے ڈینگی ٹیم پر کتے چھوڑ دیئے خاتون بھاگتے ہوئے گر کر زخمی بھی ہو گئی ڈی سی او نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کاروائی کا حکم دے دیا ہے ملتان کے علاقے پرانا بہاول پر روڈ پر ڈینگی سپری کرنے والی ٹیم پر تشدد کا واقعہ پیش آیا ڈینگی سپری کرنے کے لیے آنے والی ٹیم پر گھر کے مالک نے کتے چھوڑ دیئے ڈینگی سوالس ٹیم میں موجود خاتون شدید زخمی ہو گئی ڈی سی او ملتار ناصر چٹھا نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کاریوائی کا حکم دے دیا ڈی سی او کے نوٹس کے بعد پورس نے مالک مکان کے خلاف کاریوائی شروع کر دی تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائے جا سکی ڈی سی او فیصل آباد سلمان گنی نے جڑاوالا اسپتال کا اچانک دورہ کیا مریضوں نے شکایات کے انباد لگا دیے ڈی سی او عملے کی سرزنش کر کے چلتے بنے جڑاوالا میں ڈی سی او فیصل آباد نے اچانک ٹی ایش کیو کا دورہ کیا اور ناکس کارکردگی اور انتظامات پر سخت برہمی کا اظہار بھی کیا انہوں نے مریضوں کو عدویات کی فراہمی اور علاج معالجے میں سست روی پر میڈیکل سپریٹینڈنٹ کو ہدایت کی کہ اسپتال کی بگرتی ہوئی صورتحال کا فوری نوٹس لیں جبکہ مریضوں کو عدویات کی فراہمی اور بنیادی سہولیات کو بھی یقینی بنایا جائے ڈی سی او نے مزید حیدات کی کہ اسپتال کو اپگریٹ کر کے جدید تیبی سہولیات کو یقینی بنایا جائے اور عوامی شکایات کو دور کیا جائے ملتان میں نیجی سکولز کھل گئے نیجی سکولز مالکان نے پنجاب حکومت کا سکول بند کرنے کا نوٹیفیکیشن ہوا میں اڑا دیا ملتان میں نیجی سکول مالکان نے پنجاب حکومت کی جانب سے موسم ایک گرمہ کے دوران سکولوں کی بندش کا نوٹس ہوا میں اڑا دیا شہر میں بیشتر نیجی سکولز کھول دیے گئے روہ سال شدید گرمی کے بائے سبائی حکومت نے چودہ اگست تک سکولز کو بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا نوٹیفیکیشن میں مقررہ مدد سے قبل سکولز کھولنے پر سخت کاریوائی کا اندیا دیا گیا تھا دوسری جانب نیجی سکولز کھولنے پر زلہ انتظامیہ کی جانب سے سکولز مالکان کے خلاف تحال کوئی کاریوائی بھی عمل میں نہیں لائی گئی آگے بڑھیں گے میکمہ ایک کنٹونمنٹ بورٹ کی گفلت کے باعث شورکورٹ کنٹ کا علاقہ مسائلستان بن گیا ہے ابلتے گٹر اور گندگی کے دھیر سے شہریوں کی زندگیاں جیرن ہو گئی ہیں شورکورٹ کنٹ کا علاقہ مسائل کی اماجگاہ بن چکا ہے گلیوں محلوں میں گندگی کے دھیر لگے ہیں میکمہ کنٹونمنٹ بورٹ کی شہری مسائل کی طرف ادم توجہ ہی عوام کے لیے دردے سر بن چکی ہے شہر کے اکثر گلی محلوں کی ابلتی ہوئی نالیوں اور صفائی کے ناقص انتظامات سے ٹیکس دینے والے شہریوں نے ادم اتمنان کا اظہار کیا ہے شہریوں کی بار بار شکایات کے باوجود ان کی شنوائی نہیں ہو رہی جبکہ بروقت صفائی نہ ہونے سے مچھروں کی بہتات ہو گئی ہے اور بیماریاں پھیل رہی ہیں جس سے شہریوں کا جینہ محال ہو گیا ہے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیاں شہر میں صفائی اور دیگر مسائل کے حل پر فل فور توجہ دے مندیشہ جونہ میں پولس کی جانب سے کھلی کچھری لگائے گئی سائلین نے شکایات کے انباد لگا دیئے مندیشہ جونہ تھانا میسن میں ڈی پیو جھنگ ہمائیو مسود سندھو نے کھلی کچھری لگائی مقامی ایم پی اے محمد خان بلوت سمے دور دراز سے سائلین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنی درخواستیں پیش کی جو ہی سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو سائلین پھٹ پڑے اور شکایات کے انباد لگا دیئے ڈی پیو نے سائلین کی شکایات سنی اور حسبے روایت اپنے احکامات بھی جاری کیے اس موقع پر ڈی پیو جھنگ ہمائیو مسود سندھو نے چوروں اور موٹر سائیکل چھیننے والے گینگ کو گرفتار کرنے پر تھانا مسن پولیس اور تھانا قادرپور پولیس کو شاباشی بھی دی نارنگ بندی پولیس نے مسیحی برادری کے قبرستان کو جانے والا راستہ پچاس سال بعد قبضہ گروپ سے واگوزار کروا لیا ہے مسیحی برادری نے ظہار تشکر کے طور پر پچاس کلومیٹر طویل ریلی نکالی اور پولیس کے حق میں نارے بھی لگائے نارنگ بندی پولیس نے مسیحی برادری کے قبرستان کو جانے والا راستہ پچاس سال بعد باسر قبضہ گروپ سے واگوزار کروا لیا مذکورہ راستہ انیس سو سٹھ سٹھ میں مسیحی قبرستان کے لیے مقتص کیا گیا تھا جس پر باسر قبضہ گروپ قابض ہو گیا تھا ڈی پیو شیخ اپورا کی ہدایات پر پولیس نے کاریوائی کی اور اس علاقے کو وانگزار قرار لیا جس کے نتیجے میں گیرہی نکالی گئی اور ابھی آپ کو بییکنگ نیوز دیں گے سرگودہ کے نیجی سکول میں اساتحزہ کی بچوں کے ساتھ موبی سے منانے کے لیے بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں توبہ ٹیکسنگ میں اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی شہر بر میں جشن ازادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں جگہ جگہ سٹال پر نوجوان خواتین اور بچے سبد حلالی پرچم اور جنڈیاں خریدتے دکھائی دیتے ہیں پچھلے ساتھ کے طرح جوشو کروز زیادہ ہے یوم ازادی جو ہے ہمیشہ جوشو کروز سے مناتے ہیں اور ہم پاکستانی جو ہے بہت زندہ قوم ہے دوسری جانب یوم ازادی بھرپور انداز سے منانے کے لیے جلی حکومت کی طرف سے بھی تیاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے شہر کی صفائی پارک کی تجین و رائش اور محلوں میں صفائی سترائی کے لیے ملازمین کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں شہریوں کی جشن ازادی کے سلسلے میں تیاریاں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ازاد قومیں اپنا یوم ازادی بھرپور طریقے سے ہی منایا کرتی ہیں ادھر سرگودہ میں رنگا رنگ پیشن شو کا انکات کیا گیا مودلز نے ریمپ پر خوب جلوے بکھیرے شو میں جشن ازادی کے حوالے سے نقوشت قابلے دید رہے ریپورٹ کر رہے ہیں عثمان شیخ سرگودہ کے نچی ہٹل میں رنگا رنگ پیشن شو کا انکات کیا گیا جس میں حسین مودلز نے اپنے خوب جلوے دکھائے سجی سموری مودلز چون ہی ریمپ پر جلوہ گر ہوئی دیکھنے والے مصہور ہو کر رہ گئے اس سے قبل میک اپ کے جدی طریقوں کے حوالے سے خصوصی ورکشاپ کا احتمام کیا گیا فیشن شو میں حصہ لینے والی مودلز کا کہنا تھا کہ فیشن اب ایک مکمل کاروبار بن چکا ہے اس میں مقابلے کا رجحان بھی بڑھ چکا ہے اس طرح کے شوز کے انرکات سے ڈیزائنرز کی محنت بھی سامنے آتی ہے فیشن شو کی خاص بات یہ رہی کہ جشن ازادی کے حوالے سے بالوں پر مینار پاکستان کے نکوش اس مہارت سے بنائے گئے جنہیں شورا کا داب دیئے بغیر نہ رہ سکے تقریب کے اقتام پر میک اپ میں نمائیہ کارکرتگی دکھانے والوں میں ایوارڈ بھی تسکین کیے گئے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد